نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نکی اپنی چالوں میں کامیاب ہو جاتی ہے وہ ببلی کی ماں کے ساتھ بھی بتتمیزی کرتی ہے اور کہتی ہے اپنی یہ جو مثالیں ہیں نا وہ اسے دے جو ہماری نظروں میں اس قدر گر چکی ہے کہ گھر کی مالکین سے گھر کی نوکرانی بن گئی ہے نکی اپنی ماں کو مشورہ دیتی ہے کہ فیقے کی شادی جلد از جلد کہیں اور کرواتے ہیں جب نئی دنہان آئے گی تو وہ خود ہی ببلی کو باہت نکال دے گی فیقے کی ماں فیقے کو کہتی ہے کہ ہم نے تیرے لیے چوتری ریاض کی بیٹی دیکھ لی ہے فیقہ کہتا ہے کہ تو جو مرضی کر فیقہ ببلی کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنا سارا سمان لے کر یہاں سے چلی جاؤ دوسری طرف سنی کو اس کا دوست رہا کروانے کی کوشش کرتا ہے سنی کہتا ہے کہ کہ تو مجھے رہا کروا کر گلتی کر رہا ہے پہلے لکے تی کے کیس میں اندر آیا تھا اب قتل کے کیس میں اندر آوں گا ببلی کہتی ہے کہ مجھے فیقے کی شادی سے پہلے مجھے فیقے کی شادی سے پہلے طلاق چاہیے فیقہ ببلی سے سخت نفرت کرتا ہے اور اس کی تصویر کو الٹا دیتا ہے سنی جیل سے رہا ہو جاتا ہے اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کہانی کس طرح پلٹا کھاتی ہے اور سنی نکی کے ساتھ کیا کرتا ہے اور نکی جو فیقے کی دوسری شادی کروانے کے خواب دیکھ رہی ہے وہ کیسے چکنا چور ہوتے ہیں اور ببلی کو کیسے عزت و احترام دوبارہ حاصل ہوتا ہے موسیقی موسیقی